دوستو پاکستان کے شہر اسلام آباد کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کا دار الحکومت ہے بلکہ اس کا شمار دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں بھی ہوتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ اسلام آباد شہر کا نام اسلام آباد عارف والا شہر کے ایک سکول ٹیچر تاریخدان اور جنرلسٹ مولانا محمد اسمائل زبی نے تجویز کیا تھا جہاں پاکستان کے دوسرے شہر جیسے کہ ملتان باہولپور اور پشاور وغیرہ ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتے ہیں وہیں اسلام آباد صرف ساٹھ سال پہلے وجود میں آیا جب اسے کراچی کی جگہ پاکستان کا دار الحکومت بنایا گیا آج کا اسلام آباد ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اور اسے پاکستان میں رہنے کے لحاظ سے سب سے مہنگا شہر بھی مانا جاتا ہے ٹاک شاک چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ میں سے بہت سے دوستوں کی فرمائش پر پاکستان کے خوبصور شہر اسلام آباد کے بارے میں کچھ زبردست تاریخی اور تفریحی حقائق لے کر آئے ہیں اگر آپ کو ٹاک شاک چینل کی ایک فیکٹ سے برپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اب اس ویڈیو کو ایک لائک دے کر ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں فیکٹ نمبر ون دوستو اسلام آباد کا لفظ دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے اسلام جو کہ پاکستان کا افیشل مذہب ہے اور آباد جو کہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کلٹیویٹڈ پلیس یعنی کہ وہ جگہ جہاں لوگ رہنا شروع کر دیں یعنی کہ شہر اس طرح لفظ اسلام آباد کا مطلب ہوا سٹی آف اسلام یعنی کہ اسلام کا شہر یا پھر اسلام کے ماننے والوں کا شہر فیکٹ نمبر 2 دوستو آج اسلام آباد جس جگہ پر موجود ہے یہ زمین سطح مرتفع پوٹوہار یعنی کہ پوٹوہار پلیٹو کا حصہ ہے اس جگہ کو یہ عزاز بھی جاتا ہے کہ ایشیا میں ملنے والے انسانی زندگی کے سب سے پرانے آثار اسی ریجن سے ملے ہیں یہاں سے ملنے والے پتھر کے دور کے آثار پانچ لاکھ سے دس لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں اسلام آباد کے قریب موجود دریائے سون سے ملنے والے کچھ اوزار اور برتن اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان آج سے لاکھوں سال پہلے بھی یہاں پر آباد تھے دوستو جس وقت پاکستان بنا اس وقت کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا 1958 میں ایک کمیشن بنایا گیا جس کا کام راولپنڈی کے قریب موضوع جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں پہنچنا بھی آسان ہو موسم بھی اچھا ہو اور جگہ بھی پرفیضہ ہو دوستو یہاں یہ بات یاد رہے کہ کراچی کو اس وجہ سے دارالحکومت کے طور پر ٹھیک نہیں سمجھا گیا کیونکہ یہ بہرہ عرب کے کنارے واقع ہے اور یہاں سے حملے کا خطرہ ہوتا ہے پاکستان کو ایسے دارالحکومت کی ضرورتی جہاں ملک کے ہر کونے سے پہنچنا آسان ہو اور جو ہر طرف سے محفوظ بھی ہو کراچی 1960 کی دیہائی تک بزنس کا سینٹر بن چکا تھا اور ایسے شہر کو صرف بزنس کے لیے ہی وقف کر دینا ٹھیک تھا دوسرے اسلام آباد اس وجہ سے بھی محفوظ تھا کیونکہ راولپنڈی میں آرمی کا ہیڈکورٹر یعنی کہ جی ایچ کیو بھی موجود تھا اسلام آباد شہر کا ماسٹر پلین تیار کرنے کا ٹھیکہ یونان کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹ سی اے داکسیس کو دیا گیا یہاں یہ یاد رہے کہ 1960 سے 1967 تک کراچی کے بعد راولپنڈی پاکستان کا دارالحکومت رہا اور پھر 1967 میں آ کر اسلام آباد دارالحکومت بن گیا فیکٹ نمبر فور دوستو آج اسلام آباد شہر 17 لاکھ کی عبادی کے ساتھ پاکستان کا نوہاں سب سے بڑا شہر ہے اسلام آباد کو آج رہنے کے لیے ہاتھیں پاکستان کا سب سے مہنگا شہر بھی مانا جاتا ہے جہاں دوسرے شہروں کی طرح آپ کو ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک جانے کے لیے چنگچی رکشا نہیں ملے گا بلکہ آپ کو سیدھا ٹیکسی کرنے پڑے گی اور وہ بھی کافی مہنگی ہوگی اسلام آباد میں زمین کافی مہنگی ہے اور گھر بنانا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے پاکستان کی ساری ایلیٹ آپ کو اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر ملے گی کوئی گورنمنٹ کا بڑا عودے دار ہے تو اسے ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر بنگلہ ملا ہوا ہے یا پھر کسی کو خدا نے ویسے ہی اتنا نوازہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہ رہا ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اور پاکستان میں موجود دوسرے ممالک کی تمام ایم پیسیاں بھی یہی ملتی ہیں دوستو اسلام آباد کو یہ اعزاد بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں موجود سب سے مہنگا گھر بھی اسلام آباد میں ہی پایا جاتا ہے اسلام آباد کے مشہور سینٹورس مول کے ٹاپ پر موجود یہ پینٹ ہاؤس دو ارب روپے مالیت کا ہے اور اس فیکٹ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بین آواز والا گھنٹیک آئیکون دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتی ہوں گے کہ اسلام آباد کا مشہور سینٹورس مول آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک خرپتی بزنسمن سردار یاسر علیاز خان کی ملکیت ہے اور سردار صاحب اس مول کے ٹاپ فلور پر موجود اپنے پینٹ ہاؤس میں ہی رہتے ہیں ایک ارب یوٹیوبر جو ہتب کو انٹرویو دیتے ہوئے سردار صاحب نے اس بات کا بھی انتکشاف کیا دوستو اسلام آباد والوں کو عام طور پر یہ تانہ دیا جاتا ہے کہ وہ برگر ہیں کیونکہ وہ جلدی سو جاتے ہیں مگر دوسری طرف یہ بات بھی خبروں میں رہنے کو ملتی ہے کہ جو ڈانس پارٹیز اسلام آباد میں ہوتی ہیں وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی پچھلے کچھ عرصے میں اسلام آباد کی نسل کو جس طرح آئس کے نشے نے پوری طرح پکڑا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے چونکہ پاکستان کے سب سے امیر لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں اس لیے ترہ ترہ کے خطرناک منشیات فروش اور جرائم پیشہ فراد اب اسلام آباد میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ خوبصورت لڑکیوں کو بڑی بڑی انیورسٹیوں اور کالیجز میں سٹوڈنٹ بنا کر بھیجتی ہیں جو کہ امیر خاندانوں کے بچوں کو نشے کی طرف لے کر آتی ہیں نشے سے شروع ہونے والی یہ کہانی کب جرائم اور دوسرے غلط کاموں تک پہنچ جائے کوئی نہیں جانتا شیخ رشید صاحب نے اسلام آباد کے بارے میں ایک بڑی ہی کروی بات کہی ہے کہ اسلام آباد کا نام تو اسلام آباد ہے مگر اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کمنٹ میں یس یا نو لکھ کر ہمیں اپنی رہے سے آگا ضرور کریں دوسرے اسلام آباد میں موجود دنیا کی معروف فیصل مسجد کو یہ عزاز بھی جاتا ہے کہ یہ دنیا کی پانچ فین سب سے بڑی مسجد ہے جس میں ایک وقت میں تین لاکھ سے زیادہ نمازی نماز آدھا کر سکتے ہیں فیصل مسجد جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا بھی عزاز رکھتی ہے مارگرہ ہلز کے دامن میں موجود یہ مسجد اسلامی آرکیٹیکچر اور فنی تعمیر کا ایک زبردست شاکار ہے جسے 1986 میں سعودی عربیہ کے تابون سے بنایا گیا اس مسجد پر 1976 میں کام شروع ہوا اور اس کے لیے سعودی بادشاہ شاہ فیصل فیصل نے 28 ملین ڈالر کا چندہ دیا تھا اور اسی وجہ سے یہ مسجد انہی کے نام پر بنائی گئی یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس دور کا دیاوا 28 ملین ڈالر آج کا 120 ملین ڈالر بنتا ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 1900 کروڑ روپے بنتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ فیصل مسجد کے اس منفرد ڈیزائن کے لیے اس دور میں ایک مقابلہ کرایا گیا تھا جس میں 17 ممالک سے تعلق رکھنے والے 43 آرکیٹیکٹس نے حصہ لیا تھا ان میں سے ترکش آرکیٹیکس ویتا دولکے کا بنایا ہوا یہ ڈیزائن مقابلہ جیتا فیصل مسجد کے چار مینارے اور ہر مینار ہی 300 فٹ کی اونچائی رکھتا ہے فیکٹ نمبر 8 جو سلام آباد کی مشہور جگہوں کی بات کی جائے تو اس میں سہرے فیرس پاکستان منیومنٹ آتا ہے یہ زبردست یادگار شکر پڑیاں کے چھوٹے سے جنگل میں بنائی گئی ہے اگر اوچائی سے دیکھیں تو یہ ایک کھولوے ہوئے پھول کی مانند ہے جس کی چار بڑی پنکھڑیاں پاکستان کے چار صوبوں بلوچستان پنجاب خیبر پختونخوا اور سندھ کو ظاہر کرتی ہیں جبکہ چھوٹی پنکھڑیاں دوسرے علاقوں جیسے کہ ازاد کشمیر اور گلدد بلدستان وغیرہ کی ترجمانی کرتی ہیں اس جگہ سے چند قدم کے فاصلے پر لوگ ورسہ میوزیم موجود ہے جو کہ یونیسکو کے اشتراک سے بنایا گیا ہے اور ایک ایسا میوزیم ہے جہاں آپ پاکستان کے ہر علاقے کی ثقافت کو ایک چھت کے نیچے دیکھ سکتے ہیں عام لوگ ان سب جگہوں میں سب سے زیادہ دامنیکو کی سہر کو آتے ہیں یہ جگہ مارورہ ہلز پر بنایا گیا ایک پبلک پارک ہے جو کہ سطح سمندر سے چوبیس سو فیٹ اور اسلام آباد کی زمین سے پانچ سو فیٹ کی اوچائی پر موجود ہے اس مقام سے آپ پورے اسلام آباد کا برڈ آئی ویو لے سکتے ہیں یہ جگہ مارورہ ہلز پر زیادہ پلندی پر موجود پیر سوہوا کے راستے میں آتی ہے دوہزار دس میں ائر پلو کی گرنے والی بدقسمت فلائٹ بھی دامنیکو کے قریب ہی مارورہ ہلز میں گر کر تباہ ہوئی تھی دوستو اسلام آباد کی جب بھی تاریخ لکھے جائے گی تو یہ تاریخ منال ریسٹورانٹ کے ذکر کے بغیر ادوری ہوگی مارورہ ہلز پر موجود یہ زبردست ریسٹورانٹ ہے جہاں پاکستان کے امیر لوگ آ کر زبردست ویو کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور تصویریں کھچواتے ہیں اور ہمارے جیسے راستے میں سے ہی تصویریں لے کر واپس نکل جاتے ہیں جو بندہ پہلی بار منال جاتا ہے وہ یہاں پہنچنے کا راستہ دیکھ کر ایک بار ڈر ضرور جاتا ہے اور رات کو جو نظارہ یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی انسان کبھی نہیں مولتا فیکٹ نمبر نائن دوستو اگر اسلام آباد کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہ اس ماملے میں بھی ابھی کافی پیچھے ہے آپ کو یہاں بڑے بڑے مہنگے کیفے اور سٹیک ہاؤس تو ضرور ملیں گے مگر دیسی کھانوں کے لیے آپ کو راویل پنڈی کا رخ کرنا پڑے گا اسلام آباد کی ایک مشہور سوغاث سیور پلاو ہے جو کہ اب ملک کے دوسرے شہروں میں بھی مل رہا ہے اس کے علاوہ F8 مرکز میں موجود ابھی بھی ریسٹورانٹ کا کھانا بھی کافی زبردست ہے اور اس ریسٹورانٹ نے پاکستان میں کامیابی کے بعد اب شارجہ میں بھی اپنی ایک برانچ کھول لی ہے اگر ہم نے اسلام آباد کا کوئی مشہور ہوتل یا ڈش مس کر دی ہو تو کمنٹ میں لکھ کر آگا ضرور کریں اسلام آباد میں ہونے والی بڑی ٹریڈیز میں سے ایک سینٹورس مال کا تین سو روپے کا ٹکٹ ہے جس کی وجہ سے پنڈی بوائز اب سینٹورس والوں کو بددوائیں دیتے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جہاں آپ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں لاکر مزے سے چلا سکتے ہیں کیونکہ یہاں انٹرنیشنل سٹنڈرڈ کی سڑکیں موجود ہیں فیکٹ نمبر ٹین دوستو ویسے تو اسلام آباد کی عبادی ستران لاکھ ہے مگر یہ عبادی دن کو تیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تیران لاکھ افراد روزگار کے غرض سے مارکٹس بند ہو جاتی ہیں مگر سچ پوچھئے تو یہ شہر کبھی بھی نہیں سوتا اس شہر کا اپنا اور آبائی کوئی پشندہ یہاں موجود نہیں ہے پاکستان میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے یا زیادہ پاور ہوئے وہ اسلام آباد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اسلام آباد والے ہی ہماری زندگیوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں کہ اس بار مہنگائی کتنی کرنی ہے کس طبقے میں کتنا کمانا ہے اور کس پر کتنا ٹیکس ڈالنا ہے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے مشہور لوگوں میں کریکٹر اماد وسیم مشہور ایکٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر حمزہ علی عباسی جرنلیسٹ اور نیوز اینکر کاشیف عباسی پاکستان کے مشہور پاپ سنگر فاخر محمود نوجوان دلوں کی بلا وجہ دھڑکن بننے والی مومنہ مستحسین پاکستان میں کامیاب مگر بھارت میں ناکام عمران عباس پاکستانی گھرپتی بزنسمن اور ہاشو گروپ کے مالک سدر الدین ہاشوانی اور دوبائی میں مقیم ایک نوجوان پاکستانی آئیٹی ایکسپرٹ اور عرب پتی بزنسمن رزوان چودری بھی شامل ہیں دوستو اسلام آباد کے بارے میں آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے اپنے دوست اب آپ کے ساتھ فیس بک اور ووٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں مزید ایسی ہی زبردست ویڈیوز کے لیے ٹاک شاک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ